السلام علیکم کیسے ہیں سب بھائی انشاءاللہ خیریہ سے ہوں گے آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا فارمولا ہے کہ جیسے سردیوں میں اکثر کبوتر پورٹ روک جاتے ہیں دانا نہیں کھاتے پانی بھی حضر نہیں کرتے ہیں پھر آپ کوئی میڈیسن دیں دانا کھائیں یا کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو یہ فوراں گلشتنا شروع کر دیتے ہیں تو اصل میں نے ان کے پورٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور موسٹی لوگوں کو ڈائیگنوز ہی نہیں ہوتا اور ہم لوگ ان کو دوسری دوسری میڈیسن دیتے ہیں آپ کو کوئی بھی دوسری میڈیسن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی یہ میری فیمیل ہے اس کو میں نے اندر کے چھوٹے پنجے میں رکھا ہوا تھا تو ایک نیا پیر یہاں پہ رکھنا تھا اس کو میں نے بائٹ چھوڑا ہے تو پتہ نہیں یہ برا مان گئی ہے یہاں پہلے سے اس کا کوئی جو پورٹ ہے تھوڑا بہت رکا ہوگا تو دوپیر میں میں آیا ہوں تو یہ جی دانہ وغیرہ جو بھی تھا اس کے اندر نہ گلچ رہی تھی میں نے پھر اس کو اندر لا کے دوبارہ اس کے پنجے میں رکھا ہے تو میں نے کہا چلے اب میں ٹریٹمنٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا بھائیوں کو بتا دوں یہ دو سے تین دن کا ٹریٹمنٹ انشاءاللہ ہوتا ہے اور آپ کا چانور بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ٹھیک ہے ایک دن جب آپ نے میڈیسن دینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس دن ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دینا اگر دینا بھی ہے تو آپ نے کالے چنے جو ہے نا وہ پانی میں آٹھ سے دس گھنٹے بھی گھوکے رکھ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دینے اور اس میں ایک ڈھکن جو ہے چورکہ ڈالیں یا آرکے غلاب ڈالیں بس اس کے لئے آپ نے کچھ نہیں ان کو کھانے پینے کے لیے نہ کنک دینی ہے نہ پورے کچھ نہیں دینا ٹھیک ہے اب طریقہ کر کے آئے جی جو متاثرہ جانور ہے آپ اس کو سیپریٹ کریں سیپریٹ کرنے کے بعد آپ نے موکسل یہ سیرپ ہے ٹھیک ہے یہ دھائی سو ایم جی ہے دھائی سو ایم جی کو آپ جتی بھی مقدار بنانا چاہیں پوری شیشی آپ بنانا چاہتے ہیں پوری شیشی بنا لیں اور اگر آپ کے جانور زیادہ متاثر ہیں اگر دو تین جانور متاثر ہیں تو پھر اس کے مطابق پاؤڈر نکال لیں سیپریٹ لی کیونکہ ساتھ دن میں ایکسپائر ہو جاتی ہے تو پھر جتنا پاؤڈر باجی ہے اسے سیف کر لیں اور جتنی آپ نے میڈیسن بنانی ہو جتنی ڈوز بنانی ہو اس کے مطابق میڈیسن نکال لیں کسی دوسری بوٹل میں اور اس میں پانی تھوڑا سا جتنی آپ نے ڈوز بنانی ہو اس کے مطابق بیس سیسی پچیس سیسی تیس سیسی پانی جو اس میں ایڈ کر لیں اور وہ جو ہے پانی آپ میڈیسن بنا کر رکھ لیں اور پھر کرنا کہ آپ نے سب سے پہلے تو جانور کو دیکھ رہا ہے اس کے پورٹ میں دانا وغیرہ تو نہیں اگر ہے تو اسے پلٹانے ٹھیک ہے نیم گرم پانی سے اچھی طرح اسے پلٹانے کے بعد آپ نے اس کو تین سیسی موکسل جو سیرپ ہے نا وہ دینے ہے ٹھیک ہے وہ دینے کے بعد پھر دو تین سیسی اسی سینج میں سادھا پانی دے کے اس کو آدھا پہنٹا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس پر نظر رکھیں وہ کرتا کیا ہے بعض جانور ہوتے ہے کہ وہ میڈیسن فوراں نکال دیتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ نے اس کو نظر رکھنی ہے اگر نکال دے ٹھیک ہے نہ نکالے تو بھی کوئی مسنہêm ہے تو اس کے بعد آپ نے جب وہ دیکھے کہ نہیں نکال رہا ہے جانور اگر نکال دیا تو بھی اور نہیں نکالا تو بھی آپ اس پر نظر رکھیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیڑھ سیسی چورکا اور ڈیل سسی اکے گلا ان دونوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور اس میں کوئی آٹھ سے دس سسی جو سادھا پانی ہوتا ہے وہ آپ نے مکس کر کے آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد اس جانور کو دے کے چھوڑ دینا ہے اور آپ نے دانا بغیرہ نہیں دینا اسے اور نہ ہی اس کے آگے پانی رکھنا ہے کچھ نہیں رکھنا بس یہ دے کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اگر آپ نے صبح یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے آٹھ نو بجے نہ دس بجے کیا ہے دوپیر کو تین چار بجے دانے سے پہلے جب آپ نے اسے چھنے یا جو بھی چیز وہ سبہ کے ٹیم بھی گھو کر رکھ دیں اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو چھنے کھلانے سے پہلے پھر آپ نے اس کو آپ نے چھوڑکا دینا ہے سات پانچ چھوڑکا کے بعد دوبارہ پھر آپ نے یہی ڈیڑھ سسی چھوڑکا ڈیڑھ سسی ارکے گلاب یہ دوبارہ آٹھ دس سس پانی میں لے کے اس کے مکس کر کے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو دے کے چھوڑ دیں پھر اس پہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے جانور نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے اس کے بعد شام کو جب آپ نے اس کو سات سے آٹھ بجے پھر دوبارہ جب دانہ اپنے سے چھنے جو بھی گھوئے تھے وہ کھلانے سے پہلے ہاتھ سے کھلا دیں جانور کا اگر پھینکے اگر خود کھالے ٹھیک ہے اگر نہ کھایا تو ہاتھ سے اس کو دس پنہ چھنے کھلا دیں بہت ہے اس کے لئے چھنے کھلانے پہلے سے آپ نے ایک کام اور کرنا ہے آپ نے تین سی سی اموکسل سیرپ دوبارہ اس کو ڈوز دینی ہے دینے کے کم سے کم بھی پونے گھنٹی یا گھنٹے کے بعد آپ نے پھر اس کو چھنے بھی گوئے ہوئے جو صبح کے تھے وہ کھلانے ہیں کھلانے کے کوئی دس پنہ میٹ کے بعد پھر آپ نے ڈیڑھ سی سی چورکہ ڈیڑھ سی سی ارکے گلاب یہ آپ نے دینے ہیں اور آپ یقین کریں جب تک مجھے بھی یہ ٹریٹمنٹ نہیں پتا تھا میں نے پتا نہیں کتنے اپنے پرندے ایکسپائر کر دی کتنی میں نے مہنگی میڈیسن بھی لی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں ہے اور جانور دن با اسی طرح اُلٹیاں کر رہا ہے دانہ گلیسٹرہ ہے میڈیسن گلیسٹرہ ہے کھانی رہا دن با دن کمزور اور دس سے بارہ دن یا ہفتے کے اندر وہ ایکسپائر جانور ماشاءاللہ ابھی ایک بچہ بھی اس کیج میں تھا چھوٹا سا بھی اس کا آٹھوہ نوہ دسوہ خون بلا پار تھا وہ بھی پورٹر ہو گیا اس کو ماشاءاللہ میں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے صرف تین دن اس کو میں نے صبح شام اور ایک دن میں نے اس کو صبح کے ٹائم دی ہے اور ماشاءاللہ وہ دانہ بھی کھا رہا ہے بلکل فٹو ہو گیا ہے اور بلکل ایکٹیو ہو گیا اس سے پہلے میں اپنے پانچ جو بڑے جانور میرے اڑنے والے ہیں ان کو بھی یہی مسئلہ ہوا تو میں نے ان کو بھی کیا الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گئے سرتیو میں زیادہ کیونکہ جانور پانی کم پیتا ہے تو ان کو یہی ٹریٹمنٹ مسئلہ بان جاتا ہے پورٹ کہی نا تو انشاءاللہ آپ یہ کریں کوئی ایکسٹر میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھنے سمیل والا پانی اس میں سے نکلتا ہے اس کے گلے میں سے ریشا نکلتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کبوتر سکڑ کے بیٹھ گیا اس طرح جس طرح پرک پھلا کے بیٹھ گیا دانہ نہیں کھا رہا ہے ٹھیک ہے گلچ رہا ہے آپ نے یہی ٹریٹمنٹ کرنا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کا کبوتر تین دن میں بلکل فٹ ہو جائے گا بس اسی طرح آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں وہ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے جانور جائے وہ ٹھیک ہو جائیں گے میں نے اپنے بڑے بڑے اچھے پانچ چھے جانور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کرو تو انشاءاللہ تمہیں کچھ اور میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی انٹی بارٹنگ مہنگی مہنگی دینے کی ضرورت نہیں آپ کو اس سے انشاءاللہ آپ کا فرق پڑھ جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں